اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعات کسے کہتے ہیں میں مقتصر بتا دوں گا انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کی مسائل اور ان کا حل جل نمبر ایک سفر نمبر پیتالیس پہ نظام الفتاوہ میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو اکیس پہ فتاوہ رحیمیہ میں جل نمبر دس سفر نمبر تین سو اٹیس پہ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر بدعات کے بارے میں آپ کے باتیں مل جائیں گی یہاں پر میں بلکل آسان الفاظ میں بتاؤں گا جس سے آپ سمجھ سکیں بدعات کہتے ہیں غیر دین کو دین میں داخل کر دینا غیر دین کو جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے عمل کرنا دین میں داخل کر دینا یہی بدعت ہے بس یہی مختصر تاریخ ہے دین میں داخل کرنا اب یہاں سمجھئے گا لمبی بحث ہو جائے گی اس لئے میں لمبی بات کروں گا یہاں پر صرف اتنی بتانا تھا کہ بدعت کسی کہتے ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب عید ملاد النبی کی بات آتی ہے یا پھر کسی اور طریقے کی بات آتی ہے جو کچھ بدعتی حضرات اپنا کے رکھیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم اگر کر لیتے ہیں بدعت تم موبائل استعمال کر رہے ہو یہ بدعت نہیں ہے تم سائیکل اور بائیک استعمال کر رہے ہو یہ بدعت نہیں ہے تم لائٹ استعمال کر رہے ہو بجلی استعمال کر رہے ہو کرنٹ استعمال کر رہے ہو یہ بدعت نہیں ہے سائید کنو انہیں بدعت کی تعریف نہیں پتا ہے بدعت اسے کہیں گے جس کو دین میں داخل کر دیا جائے جو دین میں نہیں ہو یعنی غیر دین کو دین سمجھ کے عمل کرنا کوئی موبائل کو دین سمجھ کے عمل کر رہا ہے کیا نہیں تو پھر بیدت نہیں ہے عید ملاد النبی منا رہے ہیں کوئی عید ملاد النبی منانے کو شریعت سمجھنے لگے دین میں داخل کرے تو پھر بیدت ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے اس کا تو ایک لمبی بحث ہے یہاں میں اس کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں انساءاللہ مستقین باتیں میں یہ آئیں گی یاد رکھے گا بیدت اسی کو کہیں گے کہ جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کر دیا جائے ایک ہے دین کے لئے جیسے کہ مدرسہ ہے مدارس ہیں مدارس جو ہیں یہ دین نہیں ہے دین میں داخل نہیں کیا گیا بلکہ دین کے لئے داخل کیا گیا جماعت والوں کے لئے چلے پہ نکلنا چلے پہ نکلنا بیدت نہیں اور اس کا ثبوت بھی نہیں بیدت کیوں نہیں کیونکہ چلے پہ نکلنا یہ لدین ہے دین میں عمل کرنے کے لئے ہے دین پہ عمل ہو دین پہ عمل ہو ہمارا شریعت پہ عمل ہو لیکن اس عمل کو شریعت نہیں سمجھا گیا لہذا چلے پہ نکلنا بیدت نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے بہت آسان بات ہے دین میں جو داخل کیا جائے گا اسے دین سمجھ کے عمل کیا جائے گا وہی بیدت ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ مباہ ہیں ایک لمبی بحث ہے یہاں اس کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں یاد رکھیں سمجھنے والی بات ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں